بسم اللہ الرحمن الرحیم ہندو اور مسلمان جو کہ اکٹھے رہا کرتے تھے برسگیر میں ہندوستان میں ان کے اباؤ اجداد ان کی نسلیں ان کا کھانا ان کا پینہ ان کا رہن سہن ایون کی ان کا دین جو ہے ایک دوسرے سے مختلف تھا ایک دوسرے بھر جو ہے وہ بلکل بھی وہ ایک دوسرے کے مذہب کو برداشت نہیں کرتے تھے اور ایون کے ہندو مسلمانوں پر آئے دن زلو مستطم کے پہاڑ ڈھاتے رہتے تھے تو یہ سب قائد عظم اور ہمارے جتنے بھی بزرگ ہیں جنہوں نے اس میں حصہ لیا اس قرارداد میں ان سے نہیں دیکھا گیا آخر ان کی انتھک کوششوں کے نتیجے میں 23 مارچ 1940 کو لاہور میں بادشاہی مسجد میں ایک قرارداد منقید کی گئی جس کے سربراہی کی مولو فضل الحق نے انہوں نے اس کو جو پیش کیا اس کے سربراہی کی اور اللہ کے حکم سے اس قرارداد کو منظور کر لیا گیا ناظرین یہ 23 مارچ 1940 کا وہی دن ہے جس کی وجہ سے وہ ہمارا علیدہ پاکستان کا مطالبہ تسلیم ہوا اور آج ہم آزاد ہیں اور ہمارا پاکستان مارس وجود میں آیا تو 23 مارچ 1940 کو قرارداد پیش کی گئی تھی جو کہ منظور ہوئی اور جس کی بدولت پاکستان وجود میں آیا یہ اس کی چھوٹی سی ہسٹری میں نے آپ کو بتائی بہت سارے لوگ اس میں مسٹیک کرتے ہیں بہت سارے لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوتا گالبن میں کل ایک پروگرام دیکھ رہی تھی اس میں لوگ بہت عجیب و غریب آنسر کر رہے تھے اینکر پوچھ رہا تھا کہ 23 مارچ 1940 کو کیا ہوا تو کوئی کہہ رہا تھا قائدی عظم پیدا ہوئے کوئی کہہ رہا پاکستان بنا کتنی غلط اور افسوسناک باعت تھا کہ ہم اس کے بارے میں پتا ہی نہیں تو ہوپس ہو آپ کو سب کو پتا ہوگا بہت سارے لوگوں کو اس کے حوالے سے پہلے پتا ہوگا اور کچھ کو اب پتا چل گیا ہوگا اس کو یاد رکھا کریں اللہ تعالی ہم سب کا حمیہ ناظر ہو اللہ حافظ